ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں دنوں میں ایک شیخ صاحب کے ساتھ پہنچے اور چونکہ وہ شائر صاحب تھے تو سنانا شروع کر دیا اپنا سنائے کی زہر کے بعد سے شروع کیا تھا آثر کی اعدان کیا لگیا پھر آثر کی اعدان کے بعد پھر سنانا شروع کر دیا تو شیخ صاحب تپے ہوئے آدمی تھے بہت پریشان تھے جب سارے کلام وہ سنا چکے شائر صاحب تو انہوں نے شائر صاحب نے شیخ صاحب سے پوچھا اور کچھ سننا چاہتے ہیں وہ تپے ہوئے آدمی تھے بھوکے بیاستے تھے بھوکے اور بیاستے حالت نہیں ہونے کا اس وقت میں صرف مغرب کی ادا کی ادا چاہتا ہوں وہی حالت ہم لوگ کے ساتھ دی اس وقت ہم صرف مقتہ سننا چاہتے ہیں اور مقتہ محبت کے ساتھ بڑی امانداری کے ساتھ میں آپ تک بہت گیا خیر یہ محبت ہیں شادہ بھائی ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں اور یہ ہم سب میں تبادلے خیال ہوتا رہتا ہے اس پروگرام کو جو دو تین دن سے یہاں پر ہو رہا ہے چوبیس تاریخ سے اب تک یہ لیمرا ایجنسی کا جو لوگ کو آپ دیکھ رہے ہیں لیمرا ایجنسی اس پروگرام کو کور کر رہی ہے آپ اپنے کھر جائیں گے جب بھی آپ سننا چاہیں آپ کا دل کریں سننے کا تو آپ فوراں لیمرا ایجنسی سب کا لکھیں یوٹیوب پر یا نہ لکھیں کوئی بات نہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی اشانتہ بھائی جو لکھنا نہیں جانتے ہیں تو اس میں وہ ایپ ہوتا ہے بولنے والا جو آپسن ہوتا ہے اس کو چالو کر کے آپ صرف اور صرف اور سے مجددی و شفیقی بولنے کے سارا اس آپ کی لیمرا ایجنسی ٹھیک ہے علماء اکرام کی موجود کی ہے حضور صاحب سجادہ کی موجود کی ایک شیر سننے اس کے بعد کے بعد مولانا محمد عاشق حسین صاحب 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 اللہ چشتی کا استقبال کر لیں دس کرنے کے تقریر میں جانتا ہوں آپ حضرات تھکے ہیں چوبیس تاریخ سے اب تک آپ مصروف ہیں آپ پر بہت زیادہ عبود نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہمارے دوست جو آئے ہیں ان کو بھی آئی سے واپس دیا جائے ہیں اب آپ تکلیف تھوڑا سے برداشت کرنا ہے تھوڑا سے یہ کرنا ہے ان سے آپ کو ملاقات کرنا ہے اس کے بعد میں ایک ترتیب ہوگی تو ہر اگلے سال جو پروگرام ہوگا وہ بنترتیب ہوگا انشاءاللہ اس بار بھی بہت اچھا پروگرام ہوا اب ایک شیر سننے پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو جاؤ فت پاتھتے بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو عشرت حسن میں تم مہوریتے ہو مگر وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو اسی خوبصورت مصروں کے سائے میں حضرت علامہ آشاہ آشک حسین صاحب قبلہ رزوی آشک حسین صاحب قبلہ چشتی رزوی اور نقشبندی کا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات استقبال کرلیں نعروں سے استقبال کریں نعرے تکبیر درہ بیداری آپ پیدا کریں دیکھئے ایک چیز بتائیں آپ حضرات کا معاملہ اتنا ہے کہ آپ اس وقت ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد آپ پر تھکان غالب ہوئی نہیں سکتی ہے سمجھ رہے یہ بلکل آپ اس چیز کا شکار نہ ہو کہ آپ تھکے ہیں آپ بلکل ترو تازہ ہیں اس بات کی شہادتیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز دے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت غرص مقدر حضور صاحب سجادہ محمد ونصلی ونصلی مو علی حبیبه الكریم اما باتفوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا تقول اللہ فاكونوا ما صادقین صدق اللہ مولانا العظیم وملقنا رسوله النبی الامین المبین المدین المکین المعین الكریم وَنَحْنَ وَلَا ظَلِقَ الْمِنَ الشَّاعِرِينَ وَالْشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے دم یہی تو پانچ آئیں مقصود کائنات ایسا لگنا شایئے کہ جلسہ یہاں نہیں مدینہ شریف میں ہو رہا ہے پورا بجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ایک آواز میں یا حسین اور محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر انہی ساتھ حسین و حسین مصطفیٰ علی درود پاک محبتوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے نبی دنیا میں ویسا کوئی نبی نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں شمسان قبرستان کا خطیب نہیں بلکہ سرہوزی کے میدان کا خطیب ہوں چھوڑا ساتھ بول کے بولیے بولیے سبان اللہ نبی نبیوں میں کوئی نبی کی طرح نہیں اور ایک ہے علی ولیوں میں کوئی علی کی طرح نہیں الحمدللہ اسمت پہ ناز کرو مقدر پہ ناز کرو آج تیری نگاہوں کے سامنے اولاد نبی بھی ہے اولاد اہلی بھی اب علی کو سمجھنے کے لیے اگر ہزار مرتبہ بھی جنم لوگے نہیں سمجھ پاؤگے علی محبت کرنے کی چیز ہے سمجھنے کی چیز نہیں آج تک ہے اب وزیر علی کو نہ سمجھ سکی جو علی کا وزیر ہے جو علی کا بیٹا ہے نام ہی ہے وزیر علی آج تک پوری کائنات مل کے وزیر علی کو نہ سمجھ سکی تو علی کو کون سمجھے گا الحمدللہ دس منٹ میں ایسی چھاپ چھوڑ کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ ان دس سال تک یاد رکھیں گے ان سادات کرام کے عدموں کی برکتوں سے محبت سے بولو یا علی یا علی یا علی ایک بات ذہن میں رکھنا رسول پاک میں دنیا سے جاتے جاتے فرمایا دوباری چیز ہیں تو میں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری میری اہلِ باہت ہے اب انان بھئیہ آپ ہی بتاؤ رسول کو تو یہ کہنا چاہیے کہ دوباری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسرے میرے صحابہ اس لیے کہ نبوت کے بات سب سے اوچھا مقام صحابیت کا ہے صدیق ایک پر زندہ بات فاروق اعظم زندہ بات عثمان غنی زندہ بات مولا علی زندہ بات بلال حوشی زندہ بات مگر رسول نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا اہلِ باہت کو کیوں سوال ہے اے کوئی مائکل آئے جو جواب دے صحابہ کو اہلِ باہت کا ساتھی نہیں اہلِ باہت کو یا رسول اللہ یہ وہ صحابی ہیں تنہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھا جاتے تھے نبوت کے بعد سب سے اوچھا مقام صحابیت کا ہے آپ نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا اہلِ باہت کو کیوں تو رسول پاک نے مسکور آکے فرمایا چشتی ذرا ہوش کے ناخون لے اسلام کو اسلام کو قیامت تک رہنا ہے قرآن کو بھی قیامت تک رہنا ہے تو قرآن کو ایسا ساتھی چاہیے جو قیامت تک اس کا ساتھ ہے ارے صحابی کن ایک من کی نگاہ سے رسول کو دیکھا وہ صحابی رسول کے بعد صدیق اکبر ان کے بعد فاروق اعظم ان کے بعد عثمان اغینی ان کے بعد مولا علی دس بیس سال میں سارے صحابی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے قرآن قیلہ رہ جائے گا قرآن کو قیامت تک رہنا ہے نبی جانتے تھے کہ صحابہ دس بیس سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے مگر میری اہل بیت قیامت تک رہے گی میری اولاد قیامت تک رہے گی اب جشتی کو بولنے کی چاہتا تو اب ایک یزیر کیا ہے پوری دنیا یزیر ہو جاتی نبی کا خاندان کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ قیامت تک زندہ ہے اور یہ سید ہیں اور جو سید ہوتا ہے وہ جائی اور کان کھل کے سن لو میں تن نظر مولی نہیں ہوں بڑا کشادہ قلب ہوں مجھے پتا ہے اتنا بھائی کہ علم حاصل کرنے کے بعد حضور علماء کو چاہیے کسی خانگہ میں جائیں زانوں میں عدب تح کریں عدب سیکھ کریں کہ کب کہاں کیا بولنا ہے یک من علم را دہما نقل دارا بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا سیکھ جاتا ہے مگر کب کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی خلق میں ہو جاتی ہے عدب سیکھ علم سیکھ کا کمال نہیں ہے عدب سیکھ ان بزرگر سے پوچھ عدب کیا ہے یاد رکھنا کوئی کتنا بڑا علامہ ہو جائے کتنا بڑا مفتی ہو جائے کتنا بڑا خطیب ہو جائے سید کے ورابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علم رسول اللہ ہے خون رسول اللہ ہے دروالے اللہ ہیں دروالے اللہ ہیں نوکر کبھی بھی شہزادوں کے برابر نہیں ہو سکتا توجہ چاہوں گا کیا ہے سادت کرام قادم کلمہ نے بتایا نا بتایا نا کہ آلہ حضرت نے وقت کے مجدد میں بھرے بازار میں پل کی کاندے پہ اٹھا کے بتا دیا کہ سیدوں کی تعظیم کیا ہے سیدوں کی تقریم کیا ہے یہ کس علی کی اولاد ہیں کوفے کی جمعہ مسجد میں علی فرماتے سلونی 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 پوچھو 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 کیا پوچھنا چاہیتے ہو ایک آدمی کھڑا ہوا تاکہ حضرت یہ بتائیے کہ آدمی کی مجبوری کیا ہے یا آدمی کی مختاری کیا ہے مولا علی فرماتے ایک پیر اٹھا اس نے ایک پیر اٹھایا کب دوسرا پیر بھی اٹھا کہا کہ میں گھر جاؤں گا کہ یہی انسان کی مجبوری ہے یہ انسان کی مختاری ہے دوسرا آدمی اٹھا کہا کہ یا مولا علی کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے توجہ چاہوں گا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے علی کے شہزادوں کو دیکھ کے جملہ نوٹ کیجئے گا یا علی کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے مولا علی نے مسکورہ کے فرمایا سوال کرنے والی یہ مت پوچھ کہ کیا کبھی خدا کو دیکھا ہے بلکہ یہ پوچھ کتنی مرتبہ دیکھا ہے کتنے بار دیکھا ہے کتنے دفع دیکھا ہے کب کب دیکھا ہے کہاں کہاں دیکھا ہے کا کتنی مرتبہ دیکھا ہے علی کے شہزادوں کے نالین کو اپنے قدموں کا تاج بنا کے چشتی بتانا چاہیتا ہے مولا علی نے مسکورہ کے جواب دیا رحم خدا سے خدا کی رحمت سے علی جب بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے فجرے کا وقتے ہو زہر کا وقتے ہو عصرے کا وقتے ہو مغرب کا وقتے ہو عشاء کا وقتے ہو تحجن ہو اشراح ہو علی سجنہ تب ہی کرتا ہے جب خدا کا جلوان دیکھ لیتا ہے اسی علی کی اولادیں ہیں آخری بات دو منٹ میں ہاتھوک اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین صحیحیت سے پنگامہ تمہاری نسلوں کا بھی نشان مٹ جائے گا اگر دل میں بغض علی ہو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں آج کل تو اتنا ہوئے میں نے کل بھی کہا تھا یہ صحیح صاحب یہ تو ایسے ہیں اچھا وہ صحیح صاحب وہ بھی ایسے ہیں وہ صحیح صاحب ایسے کئی سے ہیں جیسے بھی ہیں اچھے ہیں اور جیسے کیا یہ ایسے ویسے نہیں یہ تو بہت بڑے ہیں اب فتوہ لگانے والوں کبھی کبھی سوچا بھی کرو کس پہ فتوہ لگا رہے ہیں بھرے بازار میں ایک صاحب گھوم رہے ہیں اب باوازے بلند کہہ رہے ہیں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات کیوں مانوں دیکھا مفتین فتوہ کافی رہے ہیں تمہیں رہا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں آج کل ہماری جمع اسی پرابلم کا شکار ہے یہ تو وہی سا ہے وہ تو وہی سا ہے یاد رکھنا سلسلے ہمیں جھوڑنے آتے ہیں توڑنے نہیں اگر کوئی پیر اپنے پیٹ کے لیے تمہیں توڑنا چاہیتا ہے ٹھوکر میں اُڑا دینا اس لیے کہ خریب نواز مدینہ چھوڑ کے ہمیں جھوڑنے آئے تھے توڑنے آئے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات کیوں مانوں ایک مفتین ہے دوسرے نے کفر ہے کفر ہے کفر ہے اسی شہر میں ایک مفتی تھے جو عالم بے تھے عارف بھی تھے کہا کہ حضرات سگنیچر فلاون گیا گیا کہا کہ کون کا اسلام سے باہر ایمان سے باہر اہلے خال بھی تھے اہلے خال بھی کہا کہ ملاقات کرنے کے بعد فتوہ دوں گا بلوایا گیا کہا کہ حضرات اب بازار میں اعلان کر رہے ہیں کہ تُو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات کیوں مانوں وجہ کیا ہے کہا کہ حضور ایک ہفتے ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ایک ہفتے سے میں نے کھانا نہیں کھایا میرا نفس سے کہہ رہا ہے کھا لے کھا لے کچھ پی لے کچھ کھا لے میں اس سے کہہ رہا ہوں تُو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات کیوں مانوں اسی لیے سوچ سمجھ کے کہوہ کان لے گیا اس پہ مت جانا میں پوری سمیداری کے ساتھ از زکر رہا ہوں میدان قیامت میں کھوسر چاہیے میدان قیامت میں نبی کے شفاہ چاہیے میدان قیامت میں جنت چاہیے ملعباد میں کام آئے گا پہلے آلے رسول اللہ کام آئے گا سید کی شان کیا ہے جس کے دل میں حسن اور حسین یا حسین کریمین کے بچوں کا بخص ہے وہ اپنے بارے میں سوچے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے رسول پاک کا زمانہ کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا مگر زمانہ ازہی ہے میہ بیوی آپس میں پندہ ہو گیا بیوی بی گوری ہے میہ بی گورا ہے بچہ ہو گیا میہ بی گورا بیوی بی گوری بیٹا ہو گیا کالا شیطان نے کان میں کانہ پھوسی کی بیوی سے بولے کہ یہ میرا ہے بولا آپ کا بھی ہے میرا بھی کا گنا تو بی گوری ہے میں بھی گورا ہوں یہ بھی سمی ہو گیا کالا اس میں کیا ہے جانے اللہ تعالی کہ یہ کوئی کینشن نہیں میرے سرکاج میرے آقا یقین رکھئے یہ آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کا ہے شک ایسی بھیانک بیماری ہے جو ہستے کھیلتے خاندان کو تباہوں پر بات کر دے پچھا چھ سال کا ہو گیا مگر شوہد کبھی کبھی بہت جاتا نہیں یہ میرا نہیں ہے آنکہ نہیں ملتی بیشانی نہیں ملتی انداز نہیں ملتا جب بات آگے بڑھ گئی طلاق تک کی نوبتہی توجہ چاہوں گا میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہوں یہ بھی سرکار سرہ حوزی کا کرم ہے میں تو واقع مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر میں یہ سرکار سرہ حوزی کا کرم ہے مگر پورا فیضان اجمیل کا ہے کشبو اجمیل کی ہے واتر وانم اجمیل کا ہے بیوی نے کہی کم کرو نبی کی بارگاہ میں چلو رسول کی بارگاہ میں چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو ان کی شان تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ جھپا تم پہ کرو دونوں میں یہ بیوی چھ سال کے بچے کے انگلی پکڑ کے بارگاہ رسالت میں چلے ہیں اس بات کا فریصہ کروانے کے لیے یہ بچہ ہمارا ہے یا کسی اور کا بیوی پہ شک کرتا تھا دونوں رسول کی بارگاہ میں گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے سلام کی عادب سے بیٹھ گئے رسول پاک نے فرمایا بولو کیا بولنا ہے شاہر نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے مگر مجھے یقین نہیں کہ میرا بچہ ہے نہ کہ ملتی ہے نہ چہرہ ملتا ہے نہ آدھا تو اطوال ملتے ہیں مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے اتنا کہنا تھا رسول نے اشارہ کیا بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو بس ایک جملے میں پوری تقریر ہے کیا کہنا چاہتی ہو اتنے میں عورت نے ابھی زبان کھولنا ہی چاہا تھا کہ امام حسین مولا حسین آقا حسین تاتا حسین سب کچھ حسین ایمان حسین دین حسین اس نے یہ تو نہ ہوسا ہوسائی پہلے غریب نواز نے کہا تھا شاست حسین باش شاست حسین دین حسین باناست حسین سلطات نادات دستہ در قستل نسیب آقا کے بنائے لاست حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین نا 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 مجھے آپ کی گود میں ہے یا نا نہیں چلے گا کوئی بہانہ مجھے آپ کی گود میں ہے یا نا جیسے ہی مولا حسین اجرے میں داخل ہوئے وہ چھ سال کا کالک کروٹا بچہ کھڑا ہو گیا ہاتھ بان کے امام حسین کی تازین کی رسول نے فرمایا تیرا بچہ حلالی ہے حلالی توجہ توجہ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں تیرا بچہ حلالی ہے حلالی ہے حلالی ہے کہ کیسے یا رسول اللہ تو نبی نے فرمایا جو میرے حسنین کی تازیم کرے گا وہ حلالی ہوگا اور جو میرے حسنین کی تازیم نہ کرے وہ حلالی ہوئی نہیں سکتا حلالی ہوئی نہیں سکتا تو اگر تیرے دل میں بغض اہل بیت ہے تیرے دل میں بغض حسن و حسین ہے تیرے دل میں آل رسول کے لیے کوئی محبت نہیں ہے تو یہ فیصلہ چودہ سو سال پہلے رسول نے کر دیا ہے اس فیصلے کی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ میں کیا ہوں ہم تو بس 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 شانومیاں حضور ہو یا ان کے خانوادے کا کوئی بھی بچہ ہو ہم تو یہ کھے کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تہ رہتے ہیں وہ جھایا نہیں کرتے اسلام زندہ بات مسلکِ صوفیہ بائندہ